تاہر بن جوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب سلطان صلاح الدین عجوبی کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کی احسائی طاقتوں کی جلغار روکے ہوئے تھی گزشتہ صدی میں ترکان سلجوک نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلافہ کی قیادت میں آرمینیا، ایشیاء کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی اور دوسری طرف بازنتینی سلطنت سے بہر روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے چار سو تئیس ایسی میں سلجوکی ترکوں نے بازنتینی افواج کو ملاجزر کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی سلجوکی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خفزدہ ہو کر پوپربنسانی نے یورپ کو اس کے خلاف لڑنے کی دعوت دی لیکن اہل یورپ جانتے تھے کہ سلجوکیوں سے لڑنا اقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا لیکن اسی زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا اس راہب کا نام پترست تھا اس نے سلیب اٹھائی اور گدے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں اور زبان پر زہریلے نشتر وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے وہ عرض مقدس پر سلجوکیوں کے مظالم کی فرضی دسانے بیان کرتا وہ خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رولاتا عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر سلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے عوام کا جوچو خروش دے کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے ہلال کے خلاف سلیب کی تمام کہرمانی قوتیں یک جا ہو چکی تھی لیکن سلجوکی حکمران ملک شاہ کی وفا تک یہ سیلاب رکا رہا ملک شاہ کی وفا تک کے بعد سلجوکی سلطنت تکرے ہو گئی سات سال کے عرصے میں مغرق بھی طرف عالم اسلام کا وہ دفاعی مورشاہ جسے یورپ کی ایسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھی خود بخود ٹوٹ گیا اور 491 ایسی میں ایسائیت کا سلاب عالم اسلام پر امڑ آیا بغداد میں سلطنت باسیہ نے ترکان سلجوک کے زوال پر اتمنان کا سانس لیا لیکن وہ ایسائیت کے خوفناک سلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے ایک سال کے اندر اندر ایسائیوں نے سلجوکیوں کی رہی صحیح طاقت کچڑ ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندر گاہوں پر قابض ہو گئے اور انہوں نے فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک ایسائی سلطنت قائم کر دی یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی تقریباً پچاس سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ اماد الدین زنگی کی شخصیت میں نمدار ہوا اور انہوں نے جان توڑ حملوں سے سلیب کے علمداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی حیبت زندہ کر دی بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتداء میں اس کی حوصلہ افضائی ہوئی اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف سے عالم اسلام کے ہزاروں سر فروش اس کے جھنڈے ترے جمع ہونے لگے لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکے اور عرض مقدس پر ایسائیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بجھتے رہ گیا لیکن پانچ سو چوراسی ایسی میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ کا اقتدار اس طرح کے لیے ہوا کا آخری جھنکہ ثابت ہوا عرض مقدس پر پھر ایک بار غازیان اسلام کے آزانوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں یورپ کی ایسائی طاقتوں کو صلاح الدین عیوبی کی تلوار سلجوکیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی اور فرانس جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام ایسائی سلطنتیں اپنے ٹڈڈی دل افواج کے ساتھ مجرک میں ایسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے جمع ہوئیں خلافت باسیہ نے اب کی بار بھی براہ راس اس زنگ میں شرکت نہ کی لیکن سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ کے بہادری کے کارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا لیا یورپ کی بے شمار افواج کی جلغار سے بخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکیستان سے کئی سرفروش یکے بعد دیگرے صلاح الدین عیوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے مدینہ کے چندور نوجوانوں کی طرح سلیب کے مقابلے میں ہلال کا پرشم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینے سے فلسطین کھینچ لیا ہلال و سلیب کے معمولی مارکوں میں احمد بن حسن ایک گمنان سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا اس کے رسالے کے افسر اس کی سجاد کے مطرف تھے اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت سلطان صلاح الدین عیوبی کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرہ ڈالے پڑی تھی ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تفسرہ کر رہا تھا احمد بن حسن کہاں ہے اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا سپاہی نے جواب دیا وہ درخت کے نیچے مشل کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھا ہے ترک افسر نے کہا اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوک نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے پرسوں وہ سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑا ہا تھا اس نے پانچ نصرانیوں کو موت کے گاڑ اتارا اور مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ احمد ہے لیکن یہ کتابیں اسے ناکارہ بنا دیں گی ایک نوجوان جو اب تو خموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا آخر بول اٹھا ہو سکتا ہے کہ وہ مقص ایک سپاہی بننے کے بجائے کسی فوز کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند کہہ کے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں کیونکہ وہ تو سبھی کتابیں پھٹتے ہیں نوجوان نے جواب دیا یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتا مشل کی روشنی سے دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہسان نہ سکا اس نے ذرا ترش لحظے میں کہا یہ احمد بن حضن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا سالار نے کہا ارے یوسف آج تو تمہاری زبان کیسے کھل گئی بیٹھ جاؤ لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے آمہ اہل بغداد کی استائش کو اپسان نہیں کرتی یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک ایسا سرکش کھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باگ کی ضرورت ہے بغداد والے فقط باگ کو سمار رہے ہیں ان کے پاس گھوڑا نہیں سالار نے پوچھا اور ہمارے متعلق تمہارا کیا کہنا ہے یوسف نے جواب دیا ہمارے سے مراد آپ کی اپنی ذات ہے یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی اسزاد معلوم ہوتا ہے اسے بھی بلاؤ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا ترک سالار نے کہا احمد پرسو تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے بیٹھ جاؤ احمد نے جواب دیا میں خالد بن ولید کی فتوحات پڑھ رہا تھا ترک افسر نے سوال کیا بھلا خالد بن ولید کی فتوحات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھی احمد بن حسن نے جواب دیا آپ کا خیال عام طور پر صحیح نہیں ہوتا میں بے علمی کو قابل معافی سمجھ سا ہوں لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھ سا میں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کو ایک مسلمان مانے حضرت خالد بن ولید کی فتوحات کے حالات نہ بتائیں ہوں اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھ ان مجاہدین کے نام لینا نہ سکھایا ہو جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اور کر کیسر و کسرہ کے تاج رون ڈالے حضرت سیدنا خالد بن ولید کے زمانے میں اکثر جنگیں ایسی تھی جس میں اسلام کی ایک تلوار کے مقابلے میں دشمن کی دس تلواریں ہوا کرتی تھی میری باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی آپ میرے سالار ہیں میدان جنگ میں آپ کا ہر اشارہ میرے لیے حکم ہے لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں آپ کی یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی چاہتا ہوں اور سلطان کا احترام اگر میرے دل میں ہے تو صرف اس لیے ہے کہ میری طرح وہ بھی عالم اسلام کے ایک سپاہی ہیں احمد بن حسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک درخت کی آر سے ایک نکاہ پوشنمدار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا خدا صلاح الدین ایوبی کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوش آمدیوں سے محفوظ رکھے اجنبی کی آواز میں غصہ اور حیبت اور جلال تھا سامین بدخواست ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے اس نے مشل کی روشنی کے قریب پہنچ کر چہرے سے نکاب اٹھایا ترک افسر خوف صدا ہو کر بولا سلطان سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے ترک افسر سے مخاطب ہو کر کہا مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا لیکن تم جاہل ہو تمہاری صدا یہ ہے کہ تم آئندہ چھ ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بلکل الگ رہو اور اس دوران تم تاریخ پڑھا کرو چھ ماہ بعد میں خود تمہارا امتحان لوں گا اگر تم نے میری تسلی کر دی تو تمہیں ترقی دی جائے گی ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھا دی جائے گی اور تم دونوں ادھر آؤ سلطان نے احمد بن حسن اور یوسف کی طرف اشارہ کیا احمد اور یوسف آگے بڑھ کر سلطان کے قریب پھڑے ہو گئے سلطان نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو میں مدینہ سے آیا ہوں احمد بن حسن نے جواب دیا سلطان نے یوسف کی طرف دیکھا وہ بولا کہ میں بغداد سے آیا ہوں تم میری فوج میں کب شریک ہوئے احمد نے جواب دیا مجھے تقریباً چھ ماہ گزر چکی ہیں اور یوسف کو کوئی پانچ دی مجھے تمہاری مجاہدانہ صلاحیتوں کا صحیح علم نہیں اس لیے تمہیں بارہ دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں اور یوسف تمہاری آواز میں ایک سپاہی کیسی خود اعتمادی ہے ممکن ہے تم آگے چل کر اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ثابت کر سکو اور اس لیے میں تمہیں پانچ دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں کاش میں مصر کا سلطان ہونے کے بجائے اسلام کا ایک معمولی سا سپاہی ہوتا میرے لیے نہ صرف وہ مجاہدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنہوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں حضرت خالد بن ولید کی افواج کے سواروں کو گرد کے بادلوں میں روپوش دیکھا تھا چند دنوں کے بعد صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو احمد بن حسن اور یوسف بن زہی سے واقف نہ ہو ایک سال کے بعد یوسف سلطان کے جانبازوں کے دستے کا سالار اور احمد بن حسن مجلس شورا کا رکن بن چکا تھا یوسف اور احمد بن حسن نے اہد کر رکھا تھا کہ جب تک یوروشلم پر دوبارہ نشان سلیب کی جگہ ہلالی پرچم نصب نہ ہوگا وہ گھر پر نہیں جائیں گے جن اجام میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ یوروشلم پر آخری حملے کی تیاریاں کر رہے تھے بغداد میں سلطان کی فوج کے چند رضاکار جو کہ چھٹی پر گئے ہوئے تھے واپس آئے اور ان میں سے ایک سپاہی نے یوسف کے خیمے میں داخل ہو کر اس کی بیوی کا خط پیش کیا یوسف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خط کھول کر پڑا اور تھوڑی دیر سر جگا کر سوچنے کے بعد سپاہی کی طرف دیکھنے لگا سپاہی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو آپ کی گھر بیجا تھا وہ آپ کی بیوی کی حالت نازک بیان کرتی تھی آپ کا بچہ بھی میں نے دیکھا تھا وہ تندرست ہے میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں کہ وہ آپ کی بیوی کی خدمت کرے آٹھ دنوں کے بعد مسلمانوں کی فوج چاروں طرف سے یورو شلم پر جلغار کر رہی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ ایک سفید گھوڑے پر سوار حملہ آور فوج کی رہنمائی کر رہے تھے وہ سپاہی جسے سلطان نے سب سے پہلے کمن ڈال کر قلعے کی فصیل پر چڑھتے دیکھا وہ یوسف تھا اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور یوسف سر پر ڈال رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا فصیل پر پہنچنے کے لیے اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے سلطان نے اپنے دل میں کہا اگر یہ فصیل پر پہنچ گیا تو میں اسے اپنی تلوار انام میں دوں گا یوسف فصیل پر پہنچ چکا تھا اور چند موجوان اس کی تقلید کر رہے تھے یوسف کی تلوار چند آدمیوں کو موت کی گھاٹ اتار چکی تھی سلطان اپنے جرنیل سے کہہ رہے تھے اب وہ میرے گھوڑے کا بھی حق دار ہے چند مجاہد فصیل پر چڑھ کر یوسف پر اقب سے حملہ کرنے والے بہرداروں کو روک رہے تھے سلہودین ایوبی رحمت اللہ جوشِ مسررت میں کہہ رہے تھے نوجوان میں تمہیں ہر اول دسے کا سالارِ عالی بناتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے سلطان کی توجہ کسی اور محاذ پر مبزول ہو گئی جب دوبارہ انہوں نے فصیل کے اس حصے کی طرف دیکھا تو ان کے سپاہی اس مقام پر قبضہ جمع چکے تھے وہ دیکھئے یوسف بہت خضرناک مقام پر لڑا آیا سلطان نے اوپر نگاہ اٹھائی یوسف کی تلوار بایق وقت تین تلواروں سے لڑا ہی تھی سلطان کے دو سپاہی اس کی مدد کے لئے پہنچ چکے تھے یوسف کی تلوار ایک ہی ضرب سے نشانِ سلیب کو سر نگوں کر چکی تھی سلطان نے آنکھوں میں خوشی کے آنسوں بڑھتے ہوئے کہا تم میرے بیٹے ہو میں تمہیں اس سہر کا والی مقرر کرتا ہوں لیکن یوسف کی ہاتھ سے تلوار گھر چکی تھی اور ایک نوجوان اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا سلطان نے اسے پہزان لیا یہ احمد بن حسن تھا سلطان کے سپاہی اندر داخل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول چکے تھے دشمن ہتھیار ڈال چکا تھا سلطان گھوڑا بغاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور گھوڑے سے اتر کر اپنے فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے اس برج پر چڑے جہاں یوسف کے جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے سلطان فرش پر گھٹنے ٹے کر اس کے قریب بیٹھ گئے اس کی ذرا کھلوا کر اس کے زخم دیکھے اور اس کی نبز پر ہاتھ رکھ کر مغموم لحظے میں کہا بیٹا میں تمہیں اس سہر کا والی بنا چکا ہوں شاید تمہارا اہد حکومت بہت مختصر ہو اگر شہر والوں کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو یوسف نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر اپنے دوست احمد کی طرف دیکھا اور بلاخر اس کی نگاہیں لوٹ کر لٹکتے ہوئے سلیبی جھنٹے پر مرکوز ہو کر رہ گئے احمد بن حسن نے کہا اس سہر کے حاکم کی خواہش یہی ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کرے سلطان کو ان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نظر آئی سلطان نے دوبارہ اس کی نبز دیکھی اور ایک سباہی کو جھنڈا لانے کا اشارہ کیا ایک افسر نے ٹوٹا ہوا نشان سلیب اتار کر پھینک دیا سلطان صلاح الدین عجوبی رحمت اللہ اور احمد بن حسن نے یوسف کو سہرہ دے کر اٹھایا یوسف کے بے جان ہاتھوں میں اچانک زندگی آگئے اس نے جھنڈا نصب کیا اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی وہ مسکراہٹ جو صرف خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو نصیب ہو سکتی ہے جان کنی کی حالت میں اس نے احمد بن حسن سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی احمد میری بیوی کی دعا کا صرف ایک جملہ قبول ہوا میں یوروشلم کی فضا کی خبر لے کر اس کے پاس نہ پہنچ سکا لیکن قدرت کا ایک راز اب میری سمجھ میں آ رہا ہے زاہدہ بغداد میں نہیں کسی اور مقام پر میرا انتظار کر رہی ہے ایک لمبی سانس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے پردے حائل ہو چکے تھے سلطان نے کہا احمد تم فوراں بغداد جانے کی تیاری کرو میں تمہیں کچھ رقم یوسف کی بیوہ کے لیے دیتا ہوں اگر وہ خدا نہ خاصا زندہ نہ ہو تو میں اس کے بچے کی پرورش تمہیں سونتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد سلطان کی قیام گاہ کے سامنے تین گوڑے کھڑے تھے جن میں سے ایک وہ تھا جس پر تھوڑی دیر قبل سلطان صلاح الدین ایوبری رحمت اللہ خود سوار تھے رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا اس میں پانچ ہزار تلائی سکے ہیں ان میں سے ایک ہزار تمہارے لیے اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے اور اگر خدا نہ خاصا وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرش کرنا اور اس کے مستقبل کیلئے میں تمہیں کچھ اور رقم دیتا ہوں یہ لوگ سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا اسے کھول کر دیکھو احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی اس میں پیش قیمت جہرات جگمگا رہے تھے سلطان نے کہا یہ جہرات اسے اس وقت دینا جب وہ بالک ہو جائے سلطان نے پھر کہا دو اور چیزیں جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک میرا گھوڑا ایک سپاہی یہ گھوڑا چھوڑنے کے لیے بغداد جائے گا بغداد میں سے بیج کر جو رقم حاصل ہوگی وہ بھی یوسف کی بیوی کو دے دینا مجھے امید ہے کہ بغداد کے لوگ میرے گھوڑے کو اچھی قیمت پر خریدیں گے دوسری چیز میری تلوار ہے وہ یوسف کے بیٹے کے بڑا ہونے تک تمہارے پاس محفوظ رہے گی پھر دونوں نے مسافہ کرتے ہوئے کہا اب تم جاؤ میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں یورشلم کی فتح کی خبر سننے والی یوسف کی بیوی ہو خدا حافظ چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی یورشلم کی فتح سے چار دن پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اور محسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی اور جب محسن نے اڑھائی سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر اس کی گوڑ میں بٹھا دیا تو اس کا دل بھر آیا احمد بن حسن اس کے سار پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا شام تک بغداد میں سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کے گھوڑے کا چرچہ ہو چکا تھا اسے اپنے اسبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا اور ان میں سے اکثر ایسے تھے جو گھوڑے پر سرنے سے زیادہ اسے سمار نہ جانتے تھے خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی چیز خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا اسی قدر اسے اپنی جے پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جبکہ چین کا صفیر یہ گھوڑا دس ہزار کی مالیت کے زہارات کے عوض خرید چکا تھا اگلے دن احمد بن حسن یوسف بن زہید کے بچے کو لے کر مدینہ روانہ ہو گیا